خبروں میں آگے پڑھتے ہیں خبر گوالی اٹھ سے انسانیت کو شرمسار کرنے والی گھٹنا کتے کے معصوم پلے کو زہر دے کر مارا ہے سات پلوں کی زہر کی وجہ سے موت ہوئی ہے اس پتھانی نباسیوں نے کیا انسانیت کو شرمسار پڑاؤ تھانا شتر کے کھیڑا پتی مندر کی پاس کا یہ معاملہ ہے جہاں سات پلوں کی زہر سے موت ہو گئی ہے انسانیت کو شرمسار کرنے والا معاملہ سامنا ہے جہاں کتے کے پلوں کو زہر دیا گیا ہے اور ان کی موت ہو گئی ہے انسانیت کو شرمسار کرنے والی گھٹنا کتے کے معصوم پلوں کو زہر دے کر مارا گیا گوالی اٹھ میں انسانیت کو شرمسار کرنے والی گھٹنا سامنا آئی جہاں کتے کے معصوم پلوں کو زہر دے کر مارا گیا ہے سات پلوں کی وجہ اس سے موت ہوئی ہے اس زہر کھانے کی وجہ سے اور گوالیا سے اس وقت ہمارے ساتھ ہمارے سم وزاتا سنجے شرما اس وقت ہمارے ساتھ لائف جو رہے ہیں سنجے ایک جانور کے ساتھ اس سے بھی برا سلوخ انسانوں نے کیا ہے اور موت کے گھاٹ اتار دیا ہے اور سات بچے پلے جو زہر کی وجہ سے اس دنیا سے چلے گئے ہیں اور یہ واقعی دکھت ہے انسانیت کو شرمسار کرنے والی گھٹنا ہے بہت دردناک گھٹنا کیا جانکار ہے اس کو لے کر سنجے آپ کے پاس بلکل میں بتا دوں یہاں پر مانتہ کو شرمسار کرنے والی گھٹنا ہے یہاں پر آپ دیکھیں گے یہ سات کتے کے بچے یعنی پلے کتے پلے دے ابھی جن کر یہ مل رہی ہے کچھ لوگ یہ بتا رہے ہیں کہ یہاں پر ان کتوں کے لیٹن کرنے سے یہاں پر کسی کو پریشانی تھی تو اس کے چلتے ان کو دیر راج جہر دے دیا گیا حالانکہ یہاں پر میں بتا دوں پولیس بھی پہنچ چکی ہے اور پولیس ابھی تفتیف جاری رکھے ہوئے ہیں لیکن اہم بات یہ ہے کہ ان کتے کو پلوں کو جو ہے کس طریقے سے جہر دے کے مارا گیا اور وہیں میں بتا دوں کہ یہاں پر ان کی جو ماں ہے یعنی جو کتیا ہے وہ بھی یہاں پر بلکل گمگینہ وستاویٹ یہاں سے وہاں ٹیل رہی ہے اپنے کتوں کو دھونڈ رہی ہے بچوں کو دھونڈ رہی ہے تو کہیں نہ کہیں ایک بڑا جو ہے دردناک خادصہ اس کو کہہ سکتے ہیں جو یہاں پر اپراد کیا ہے اور اہم بات یہ ہے کہ یہاں پر جو اسٹھانیے لوگ ہیں ان سے بات کرنے کہ کوشش کرتے ہیں سر آپ بتائیں دھوڑا سا مجھے کہ کس طریقے سے یہاں پر آپ کو سوچنا بلکے سے آپ نے یہ دیکھا یہ تو رات میں کس نے دیا ہوگا کسی کو نہیں بچوں کے ساتھ لوگ کھلاتے پلاتے ہیں پھر تھوڑے کوئی پتہ نہیں کہا کس نے کہیں نہ کہیں مانسک روگی کہہ سکتے ہیں اور یہاں پر جو جو گھٹناک ہوئی ہے وہ کہیں نہ کہیں بہت دردناک گھٹنا ہے خاص طور پر بیزوان جانوروں کے لیے آپ بتائیں کس طریقے سے سوچنا ملتی کیا ہوا تھا یہاں پر سوچنا یہ ملی تھی صبح مارننگ میں کی چار پنچ پلے ہیں جو کی سڑلی ختم ہو گئے اب اس کا جو انفرمیشن ملے گی وہ انیویسٹیکیشن کے بعد ہی ملے گی پولیس بھی آ گئی ہے نگا نگم کا بھی پورا سپورٹ ہے اور چھتری پارست کا بھی پورا سپورٹ ہے ہم بھی چاہتے ہیں کہ اس کا انیویسٹیکیشن ہو اور دوسری کو پکڑ کر کڑی سے کڑی سے جا دی جائے پھلکل تو یہاں کے جو دوشی ہیں اس گھٹنا کے سنجے بلکل بلکل یہ درنا گھٹنا ہے انسانیت کو شرمسار کر دینے والی گھٹنا ہے انسانیت کو تارتار کر دینے والی گھٹنا ہے اور سنجے جب جس وقت آپ دکھا رہے تھے تصویر کے اس کی ماں بھی اردگرد گھوم رہی ہے وہ بھی پریشان ہے تو اس وقت یہ سمجھا جا سکتا ہے وہ بھی نیا ہے کہ گوہار ہم سے کر رہی ہے وہ بھی ایسا لگ رہا تھا جیسے کچھ کہنا چاہتی ہے وہ بھی اس انسانیت کو جو کلنکیت ہوئی ہے اس پر سوال کھڑے کرنا چاہتی ہے آخر ان کے ساتھ ایسا کیوں کیا گیا ان کو زہر کیوں دیا گیا بھلے ہی وہ جانور ہیں لیکن ایسا سلوک جو جانور بھی نہیں کرتے وہ انسانوں نے کیا ہے شرمسار کیا ہے انسانوں کو ایسے لوگوں کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے کل یہاں پر جو لوگ ہیں جو یہاں پر کاروائی کی مانگ کر رہے ہیں لیکن اہم بات یہ ہے کہ یہاں کا ایک بیقتی جس نے ان کو جہر دیا ہے وہ بھی اسٹھانیے ہی مانا جا رہا ہے کیونکہ میں بتا دوں کسی باہر والے کو یہاں پر آگے جہر دینے کی کیا آوشکتہ ہے یہاں پر پولیس کرمی بھی یہاں پر موجود ہیں ان سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں جی جی چلی پولیس بولنے کو تویار نہیں ہے جی آپ کی اس طریقے سوچنا ملی تھی آپ محلسکتہ ہے کسی کی اس طریقے سوچنا ملی تھی کیا آپ نے اویس سوچنا ملی تھی سوچنا ملی تھی جی سوچنا میں تھانے سے بتایا کہ کوئی مجھے اپنا خریم پاتی مندر کے ایچہ کچھ نے جانوارو کو دیا ہے سوچنے تحسین کی لئے ہم آئے ہیں بچوں کو کتی ہے بچوں کو یہاں پر جو ہے پولیس اپنی کاروائی کر رہی ہے لیکن اہم بات یہ ہے کتے لوگ کو یہاں پر جو ہے کب تک کاروائی دوشی کو مل پاتی ہے یہ دیکھنے والی بات ہوگی حالانکہ مانتہ کو یہاں پر سر کرنے والی گھٹنا ہوئی ہے لیکن اس کے بعد میں اب کب تک کاروائی ہو پاتی ہے بلکہ سوال ہی ہے سنجے اب کن دھاروں میں ان کے خلاف مقدمہ لکھا جا رہا ہے کیا سمجھ میں آ رہا ہے کون وہ ویکتی تھے جنہوں نے زہر دیا کن کو پریشانی تھی کون ایسے لوگ ہیں جو انسانیت کو شرم سار کر رہے ہیں جو جانوروں پر بہرے میں سے اس طرح کی گھٹناوں کو انجام دے رہے ہیں کب ان پر کاروائی ہوگی کیا یہ سوال پولیس آدھکاریوں سے پوچھے جا رہے ہیں یا پولیس آدھکاری کیا کہنا چاہ رہے ہیں اس پورے معاملے میں کہاں شروعاتی جاج میں اب تک وہ پہنچے ہیں بچے دیئے ہیں ہم بچپن سے ان کو دیکھتے آ رہے ہیں چھوٹے سے سب لوگ دو تین دھر ہیں ہم لوگوں نے بھی دیا باٹا بھی صبح جب میں مورننگ ووک پر نکلا چھے بجے کی ٹائم میں اس میں لگا کہ یہ سو رہا ہوں گے ڈو منٹ پانچ میں ڈوتے آج دس گیارہ بزرے سنٹنگ ہے تو آس پاس کوئی ستھانی ہوگا جس نے ایک ویکتی کا دشمن ہی نکالی ہے چھوٹے بچوں سے چھوٹے چھوٹے بچے کی اپنے بچوں کو بھی اب دیکھو گے تو اس میں بھی ایک دیا کا بھاو آ جائے گا تو تو کوئی اتتا ہی نردلی ویکتی ہوگا جس نے اس ٹائپ کا اپرم کیا ہوا ہے تو اسی لئے ہم لوگوں نے سب کو پون کیا ہے آپ لوگوں کو بھی بلایا ہے تو کہیں نا کہیں سنجے یہ اور پوچھئے کہ سب بتا رہے ہیں کہ کوئی نہ کوئی اسٹھانی ویکتی ہو سکتا ہے کوئی نہ کوئی ان سے پریشان ہو سکتا ہے لیکن وہ ہو کون سکتا ہے یہ کیوں سمجھ میں نہیں آرہا پولیس جانچ کر رہے ہیں لوگ بتا رہے ہیں لیکن کون وہ ویکتی ہے جنہیں پریشانی ان پلوں سے تھی ان انجان جانوروں سے تھی ان جانوروں سے جو بے زبان جانور ہیں جو اپنی سمسیہ تک نہیں بتا سکتے جو تھنڈ میں ایسی گھومتے رہتے ہیں جو پریشان ہیں ان سے کیا نہیں تھی یہ پوچھئے ان لوگوں سے بات کرنے کوشش کر لیتے ہیں آپ یہ تھوڑا سا بتائیں کس کن کن لوگ کو پریشانی تھی یہاں پر کن 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 سے پریشان تھا چکہ یہ سوچنا آئی ہے کہ جار کر یہ ملی ہے کہ لیٹن کرنے سے لوگ پریشان تھے تو کون سے ایسے لوگ ہیں کوئی ایسی جان کری آپ کو دیکھیں یہ لوگ یہاں پہ لیٹنگ بات شرم کرتے تھے تو پرٹیکلوں جہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں 22 23 ان لوگوں کے سامنے ہی یہ پڑے ہوئے ہیں اب ویکٹی کو تروپ سے تو میں یہ نہیں بول سکتا کہ پٹیکلوں کس نے کیا ہے یہ آپ لوگوں کو دیکھنا پڑے گا یا آپ ہی کو سرچ کرنا پڑے گا cc ڈیوی کیمرے میں کوئی ایسی لگے ہوئے ہیں چاروں طرف اگر ستھانی پولیس چاہے تو ان کیمروں کی ریکارڈنگ نکال کے دیکھ سکتی ہے کہ اس میں سب دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا یہاں پر پولیس کو بھی گمبیر ہونا پڑے گا اور جو یہاں کے رہوات ہیں ان کو بھی سترک رہنا پڑے گا کس طریقے سے کوئی سنجے 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 میں نے پڑھا ہے ایک داشنک نے لکھا ہے کہ وہ ہمیشہ جب داشنک لوگوں سے ملتا تھا تو اس کو کتوں پر پیار آتا تھا اس کو جانوروں پر پیار آتا تھا ایسا دور اس نے دیکھا تو یہ وہی دور ہے یا پھر لوگ اب جو ہے کتوں سے بھی بتر ہو گئے جانوروں سے بھی بتر ہو گئے اس طرح کا ویفار کر رہے ہیں ان کو آپ کا کہنا بلکہ صحیح ہے کہ کچھ مہینے پہلے ہی گوالیر میں ایک بہت انسانیت کو بلکل آئینہ دکھانے والی گھٹنا ہوئی تھی کہ ہتھوڑے سے کتے کے بچے ایسے ہی پلوں کو دردناک موت بلکل بلکل تو بے زبان جانوروں کے ساتھ اس طرح کا ویفار نندلی شرم کا شرم امسار اور دردناک ہے اس پر کاروائی ہونی چاہیے بہت شکریہ سنجیہ ہمارے ساتھ جننے کے لیے تمام جانکاری ہم تک پہنچانے کے لیے